اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے تو بکرائیت کا سیزن ہے میں نے سوچا بکرائیت سپیشل ریسپی شیئر کر دوں تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ گولا کباب کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں آپ لوگوں نے بھی اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اپنا فیڈبیک دینا نہیں بھولنا ہے بہت ہی آسان سی ریسپی ہے تو ریسپی کو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے گائے کا گوش لے لیا تھا ایک کلو اس کو میں نے یہاں پہ چھوٹے چھٹے پیس میں کٹ کر لیا تھا اس کے بعد میں نے اس کو گھر میں مشین پہ پیس لیا تھا تو یہاں پہ جو ہمیں انگیڈنس چاہیے ہیں وہ کچھیوں ہیں یہاں پہ میں نے ایک قدر ترمیانی سائز کی پیاس کو چوب کر لیا ہے تھوڑا سا پودینہ اور تھوڑا سا ہرادنیا لیا ہے اور تھوڑی سی ہی لال اور ہری مرچ لے لیا ہے ایک ٹیبل سپون کے پرابہ ادرق اور لیسن لیا اس کو چوب کر لیا اور ایک ادار دیمو کو دوستوں میں کٹ کر لیا سپائسے میں ہم نے ون ٹیبل اسپون کو ٹیوی لال مرچ لیا ہے ون ٹیبل اسپون پیسی وی لال مرچ لیا ہے ون ٹی اسپون سفے زیرے کا پاؤڈر لیا ہے اگر نمکر آپ کو اپن جائے فل جیویتری کا پاؤڈر لیا ہے سوڑا میں نے یہاں پہ لیا ہے ون ٹی اسپون تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں گوش کو میں نے مشین سے پیس لیا ہے اور یہاں پر نادادہ میں نے موٹا رکھا ہے نادادہ باریک رکھا ہے نارمل میں پیس لیا ہے سارے مسالے سپائسز بیاز وغیرہ جو جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ ہم گوش میں ایڈ کر دیں گے اور اچھے سے اس کو مکس کرنے گے یہاں پر میں نے ساری چیزیں ایڈ کر دی جو آپ کو دکھائیں تھی اور یہاں پر میں نے اس کو مکس بھی کر لیا ہے بائنڈنگ کے لئے ہم نے یہاں پر 2 ٹیبل سپون بیسن ایڈ کر دیا ہے اور ہم نے اس کو بھی اچھے سے مکس کر لینا ہے بیسن ہم نے اس لیے ایڈ کیا تاکہ ہم اس میں جو بھی شیف دیں وہ ہمارا اچھے سے بن جائے اس کو اچھے سے مکس آپ نے اپنے ہاتھوں کی مدد سے کرنا ہے سپون سے کریں گے تو اتنا اچھا مکس نہیں ہوگا جتنا آپ ہاتھ سے کر سکتے ہیں تو یہاں پر بہت اچھے سے مکس کر لیا ہے جس میں ہم نے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ایک ہندے کے لئے کورڑا قرار دیں گے یہاں پر ایک ہنٹہ ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو چیک کر سکتے ہیں اب ہم اس کو شیف میں دے سکتے ہیں تو یہاں پر میں گھلا کباب کا شیف دے رہی ہوں آپ کی مرضی آپ نے اپنے کیسا شیف دینا ہے چھوٹا رکھنا ہے موٹا رکھنا ہے پتلا رکھنا ہے میں یہاں پر نورمل سائز کا رکھوں گی یہاں پر میں نے پینسل کرویا کی مدد سے شریف دی ہے اگر آپ کے پاس straw available ہے تو آپ اس سے دے دیئے گا میرے پاس available نہیں تھا تو اس طرح سے ہم اس کو پانی کی مدد سے ہلکا ہلکا پانی لگا کے اچھے سیس فنیشنگ سے اس کو shape دے دیں گے جب تک کہ میں ready کر رہی ہوں آپ نے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے پیارا سا کومنٹ کرنا ہے اور آپ نے اپنا feedback دینا بھی نہیں بھولنا ہے اچھا یہاں پہ دیکھیں آپ shape دیکھ سکتے ہیں اب میں نے سارے ready کر لیا ہے ایک ہی سائز کے اور اتنے میرے ایک گلو کے گوشت میں اتنے ready ہوئے ہیں دس منٹ کا رہز دینے کے بعد پھر ہم اس کو shell fry کر لیں گے آپ چاہیں تو اس کو فریج میں freeze بھی کر سکتے ہیں اور مہمانہ آپ جھٹ پٹ سے اس کو fry کریں اور مہمانوں کو پیش کر دیں fry کرنے کے لئے میں نے ایک ادل فرائے پہن لیا ہے اس میں میں نے oil تھوڑا سا add کر دیا ہے اور پھر ہم اس میں سارے کواب add کر دیں گے جتنے ہم نے fry کرنے ہیں اور باقی میں نے فریج میں لگ دیئے تھے اور میں یہاں پہ fry کرنے لگی ہوں اور آپ نے اس کو جو ہے وہ درمیانی آنچ پہ ہی کرنا ہے پہلے آپ درمیانی کر دیں then آپ نے slow آنچ رکھنی ہے کیونکہ اگر آپ اس کو high flame پہ پکائیں گے تو یہ اچھے سے اندر تک نہیں گلیں گے ہم نے اس کو fry کرنا ہے اور بہت یہ خوبصورت سا پیارا سا کلر ہم نے یہاں پہ لانا ہے fry کرتے وقت تاکہ اس کی جو لک ہے وہ بھی بہت پیاری سے آئے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو پلٹ رہی ہوں جہاں جہاں سے یہ رہ گئے ہیں ہم اس کو بھی fry کر لیں گے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتا خوبصورت سا ماشاءاللہ سے کلر آ چکا ہے کباب کا اور اب میں یہاں پہ آپ لوگ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاؤں گی تو ڈش آؤٹ ہم نے اس طرح کرنا ہے کہ ہم نے flame پہ بال لکھنا ہے اور اس کو جو ہے ہم نے اچھے سے گرم کر لینا ہے گرم کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ کچھ پیاز لی تھی ایک قدر دریمانی سائز کی پیاز لی تھی اس کو میں نے اس طرح گولڈ میں رنگ میں کٹ کر لیا ہے اور اس کو ہم نے ایڈ کر دینا ہے اور اس کو اس کے اوپر پھر جو ہے ہم نے وہ کباب رکھ رہا ہے اور اس کی آپ آواز سن سکتے ہیں کہ اس طرح سے ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کرنا ہے اس کا جو ٹیسٹ ہے اور بس یہی تھی ہماری آج کی ریسپی آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ریسپی بہت پسند آئی ہوگی آپ نے بھی ضرور ٹرائے کرنا ہے اور یہ ہے ہمارا فائنل ریزلٹ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل بنائے ہاں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ